یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے حالات ضرور آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہار مان لینی چاہیے اب ہم ان مشکل حالات سے نہیں لڑ سکتے لیکن ایسے وقت میں صرف دو چیزیں ہمیں بچاتی ہیں خود پر بھروسہ اور ہار نہ ماننے کی زد جس انسان کے پاس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا ہیلو دوستو موٹیویشنل موویز میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لیے دوہزار سترہ میں ریلیز ہوئی ایک سروائیول ڈراما مووی جنگل کو ایکسپلین کرنے والے ہیں دوستو یہ مووی کافی زبردست ہے اسی لیے اسے لاس تک دیکھئے گا یہ کہانی ایک سچی گھٹنا پر آدھارت ہے مووی کی شروعات میں ہم ایک اسرائیلی ایڈونچرر کو دیکھتے ہیں جس کا نام یوسی گینزبرگ ہے یوسی کو ایڈونچرز کا بہت شوق ہے اس کا ایک سپنا ہے کہ وہ ایمیزون رین فورس کے ہارٹ میں جانا چاہتا ہے اسی لیے وہ بولیویا آ جاتا ہے بولیویا میں یوسی کی ملاقات ایک سویس سکول ٹیچر سے ہوتی ہے جس کا نام مارکس ٹیم ہے مارکس یوسی کو اپنے دوست سے ملاتا ہے جس کا نام کیون گیل ہے کیون ایک ہائیکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک فوٹوگرفر بھی ہے رات میں یوسی مارکس اور کیون کے ساتھ اسرائیلی کمیونٹی ہوسٹل میں رکھتا ہے اور اگلے دن وہ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں شاپنگ کے دوران یوسی کی ملاقات ایک سٹرینجر سے ہوتی ہے جو اپنا نام کال بتاتا ہے کال یوسی کو بتاتا ہے کہ ایمیزون جنگل کے بیچوں بیچ ایک قبیلہ رہتا ہے جہاں پر یوسی اور اس کے فرینڈز کو ضرور جانا چاہیے اس قبیلے کے پاس کوئی نہیں جاتا کال کہتا ہے کہ میرے اس قبیلے کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں وہ یوسی اور اس کے فرینڈز کو اس قبیلے تک لے جا سکتا ہے رات میں جب یوسی مارکس اور کیون کے پاس آتا ہے تو وہ ان دونوں کو اس قبیلے تک جانے کے لیے کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مارکس اور کیون اسے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسی کو کسی سٹرینجر کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے اگلے دن یوسی مارکس اور کیون کو کال سے ملاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ انہیں یہ ایڈونچر میس نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد کیون اور مارکس وہاں پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس سے یوسی بہت خوش ہوتا ہے اگلے دن وہ لوگ کال کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ اس ٹرپ کے لیے سارا ضروری سامان خریدتے ہیں اور کچھ سمیں بعد یہ سبھی کال کے ساتھ اس قبیلے کی طرف نکل جاتے ہیں یہ لوگ جنگل میں لگاتار کئی دنوں تک ٹریک کرتے ہیں اس دوران کال انہیں جنگل میں اکیلے زندہ رہنے کی ٹپس بھی دیتا ہے یوسی مارکس اور کیون اس سفر کو انجوائی کر رہے تھے یہ لوگ دن میں لگاتار چلتے ہیں اور رات میں کسی جگہ پر رکھ کر آگ جلا کر کیمپ کرتے ہیں اور کئی دنوں کی محنت کے بعد آخرکار یہ لوگیں قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں یہ قبیلے والے کال کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لیے قبیلے والے ان سبھی لوگوں کا اپنے قبیلے میں سواگت کرتے ہیں یہ لوگ رات کو اسی قبیلے کے پاس رکھتے ہیں اور اگلے دن صبح ہوتے ہی یہ لوگ اس قبیلے سے اپنے آگے کے سفر پر نکل جاتے ہیں ابھی تک ان کا سفر بہت اچھے سے چل رہا تھا لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ آگے ان کا سفر کتنا مشکل ہونے والا ہے آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سب سے پہلے مارکس سے شروعات ہوتی ہے اس کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں وہ اب چلنے کے قابل نہیں رہتا اس کے پیر بہت بھوری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں یہ لوگ مارکس سے بات کرتے ہیں کہ اسے واپس مٹ جانا چاہیے لیکن مارکس انہیں گیارنٹی دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے سفر میں کوئی مشکل نہیں آئے گی وہ اپنے آپ چل سکتا ہے وہ ان پر بوجھ نہیں بنے گا وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے ان کے سفر میں کوئی بادہ آئے اس لیے اگلے دن سے یہ لوگ پھر سے اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی مارکس نہیں چل پا رہا تھا وہ بیج بیج میں گر رہا تھا اس لیے یہ لوگ ایک جگہ پر رکھ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کال ان سے کہتا ہے کہ انہیں واپس اسی قبیلے کے پاس جانا چاہیے جہاں پر انہیں مارکس کا علاج کرنا چاہیے اور اس کے ٹھیک ہونے کے بعد اپنا سفر کنٹینیو کرنا چاہیے لیکن کیون اور یوسی اس کے لیے تیار نہیں تھے وہ دونوں کال کو مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں ایک رافٹ بنا کر ندی کے سہرے آگے بڑھنا چاہیے حالانکہ کال اس کے لیے تیار نہیں تھا لیکن یوسی اور کیون اسے ایک رافٹ بنانے کے لیے کنونس کر لیتے ہیں اور اس کے ترنت بعد یہ لوگ ایک رافٹ بنانے میں لگ جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد ان کی رافٹ بن کر تیار ہو جاتی ہے یہ لوگ اس پر اپنا سامان بانتے ہیں اور اسے ندی میں اتار کر ندی کے سہرے آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ندی میں ان کا سفر کتنا مشکل ہونے والا ہے آگے چل کر انہیں ندی میں ریپڈز ملتے ہیں اور ریپڈز دیکھ کر یہ سبی لوگ ڈر جاتے ہیں سب سے زیادہ کال ڈر جاتا ہے کال کو ندی میں سفر کرنے کا ذرا بھی ایکسپیرینس نہیں تھا اس کی وجہ سے ان سبی کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے لیکن جیسے تیسے کر کے یہ لوگ ان ریپڈز کو پار کر لیتے ہیں اور اپنی رافٹ کو ندی کے کنارے پر لے آتے ہیں لیکن کنارے پر آنے کے بعد کال اور کیون کے پی جھگڑا ہو جاتا ہے کیون کال پر بہت گصہ تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ان سبی کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی کیون ان سے کہتا ہے کہ وہ شکار پر جا رہا ہے اس کے جانے کے بعد کیون یوسی کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کال کو ندی سے اس لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا کال کے بینا یہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے اس لیے یوسی کال کو ڈھوننے کے لیے چلا جاتا ہے اسے جنگل میں ایک جگہ پر کال مل جاتا ہے اور وہ کال کو واپس اپنے دوستوں کے پاس لے آتا ہے جہاں پر وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ لوگ پھر سے ندی میں رافٹ کے سہارے آگے بڑھیں گے لیکن کال انہیں منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ پھر سے اس رافٹ پر نہیں آئے گا مارکس یوسی اور کیون کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ ابھی بھی ان کے ساتھ آگے سفر پر جانے والا تھا لیکن یوسی اسے سمجھاتا ہے کہ اس کے پیروں میں بہت تکلیف ہے وہ آگے نہیں چل سکتا اس لیے اسے کال کے ساتھ واپس چلے جانا چاہیے اور اپنے پیروں کا علاج کروانا چاہیے حالانکہ مارکس اس کے لیے تیار نہیں تھا اسے یوسی کی بات بری لگتی ہے لیکن پھر بھی وہ کال کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یوسی اور کیون رافٹ پر چڑھ کر آگے بڑھتے ہیں لیکن آگے چل کر ان کا سفر اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب ان کے سامنے ایک بہتی بھیانک ریپیڈ آتا ہے اس ریپیڈ میں ان کی رافٹ ایک پتھر کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے اور یہ لوگ ندی کے بیچوں بیچ فز جاتے ہیں اب کسی طرح کیون ندی کو پار کر کے کنارے پر آ جاتا ہے لیکن پانی کا بہاو بہت زیادہ ہونے کے کارن یوسی اور وہ رافٹ پانی کے ساتھ ہی آگے بہ جاتے ہیں پانی کے اندر ایک پتھر کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے یوسی کے سر پہ چوٹ لگ جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ کسی طرح سے مینج کر کے واپس ندی کے کنارے پر آ جاتا ہے لیکن اب تک وہ کیون سے بہت دور پہنچ چکا تھا اور ساتھ ہی اس کا سارا سامان پانی میں بہ چکا تھا یوسی اب جنگل میں بینا کسی سامان کے اکیلا فز چکا تھا یوسی رات میں ایک جگہ پر آرام کرتا ہے اور اگلی صبح وہ ندی میں اپنا سامان بہتے ہوئے دیکھ لیتا ہے وہ اپنا سامان لینے کے لیے ندی میں کود جاتا ہے اور بہت ہی مشکل سے اپنا سامان ندی سے نکال لیتا ہے یوسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ کیون سے کتنا دور ہے اسی لیے وہ جگہ جگہ پر جا کر کیون کو آوازیں دیتا ہے لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملتا وہ نراش ہو کر ایک پیپر پر نوٹ لکھتا ہے اس میں وہ لکھتا ہے کہ وہ کیون پلایا اور رورن باگ جا رہا ہے وہ وہاں سے کیون کے لیے ہیلپ لے کر آئے گا یہ نوٹ وہ کیون کے لیے اس ندی کے کنارے پر چھوڑ کر جنگل میں آگے بڑھ جاتا ہے یوسی کئی دنوں تک جنگل میں اکیلے چلتا ہے اب اسے کیون سے الگ ہوئے چھے دن بیٹھ جاتے ہیں اس کے سر میں جو چھوٹ لگی تھی اس میں اسے بہت زیادہ دل دھو رہا تھا اس لیے وہ خود ہی اپنی چھوٹ کا علاج کرتا ہے اس دوران اسے بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ برداشت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر سے آگے بڑھ جاتا ہے یوسی چلتے چلتے اس قبیلے تک پہنچ جاتا ہے جس کا نام کیونپ لیا ہے لیکن وہاں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ وہ قبیلہ کب کا اس جگہ سے جا چکا ہے یہ دیکھ کر یوسی بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے وہ رات میں اسی جگہ پر رک جاتا ہے اس کے پیر بھی اب دیرے دیرے خراب ہونے لگے تھے اس کے پیروں میں چھالے پڑ جکے تھے اسے اب چلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی اگلی صبح یوسی وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اب اسے جنگل میں اکیلے چلتے چلتے چودہ دن بیچ جاتے ہیں اس دوران اسے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ منٹلی بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اب اسے اپنے گھر والوں کے ہیلوسینیشنز آنے لگتے ہیں یہاں سین کیون کی طرف مردہ ہے کیون ندی کے کنارے پر ایک جگہ پڑا ہوا تھا تب ہی وہاں پر دو لوگ آتے ہیں جو کیون کو دیکھ لیتے ہیں وہ لوگ کیون کو اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گاؤں میں لے آتے ہیں اسی گاؤں کا نام رورنباک ہے جس جگہ پر یوسی رکا ہوا تھا یہ گاؤں اس جگہ سے 120 میل دور ہے اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد کیون یہاں پر ایک آفیسر سے ملتا ہے اس آفیسر کا نام ارماڈا ہے کیون اسے اپنے دوست یوسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ جنگل میں کہیں پر کھو گیا ہے اور وہ اسے ڈھوننا چاہتا ہے آفیسر اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ جنگل کو ایک پلین کی مدد سے چیک کرتا ہے لیکن کیون اور وہ پائلٹ یوسی کو نہیں دیکھ پاتے حالانکہ یوسی انہیں اشارہ بھی کرتا ہے لیکن کیون اسے نہیں دیکھ پاتا اسی لیے نراش ہو کر وہ واپس رورنباگ گاؤں میں آ جاتا ہے اس بات سے یوسی بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے لیکن کیون کو پورا وشواس تھا کہ یوسی ابھی بھی جنگل میں زندہ ہے اس لیے وہ اسے ڈھوننے کا فیصلہ کرتا ہے وہ ایک ناو والے کے پاس جاتا ہے اور اسے یوسی کے بارے میں بتاتا ہے کیون اسے بہت سارے پیسے آفر کرتا ہے جس کے بعد وہ ناو والا کیون کو لے کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے یہاں سین یوسی کی طرف مڑتا ہے یوسی اب بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا ایک دن اسے جنگل میں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے یوسی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے یوسی اس لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے اس لڑکی کو دیکھنے پر ہمیں ساف پتا چلتا ہے کہ وہ راستہ بھٹک چکی ہے اس لیے یوسی اور وہ لڑکی ساتھ میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اب یوسی اور اس لڑکی کو چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے یوسی اس لڑکی کو اپنے پاس سونے کے لیے کہتا ہے کیونکہ جنگل میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے وہ لڑکی یوسی کے پاس ہی سو جاتی ہے لیکن کچھ ہی دیر میں ہمیں ریالائز ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی صرف یوسی کا ہیلوسینیشن ہے اصل میں یوسی کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں ہے اور یہ بات جلد ہی یوسی کو بھی پتا چل جاتی ہے اور اس بات سے وہ اور بھی اداس ہو جاتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی دماغی حالت دیرے دیرے خراب ہو رہی ہے اب چلتے چلتے ایک جگہ پر یوسی ایک دلدل میں فز جاتا ہے یوسی اس دلدل سے باہر نکلنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ ناکام ہو جاتا ہے آخرکار اسے ایک پیڑ کی ٹہنی ملتی ہے وہ اس ٹہنی کو پکڑ کر اس دلدل سے باہر آ جاتا ہے لیکن اس کا بیگ دلدل میں ہی چھوڑ جاتا ہے بہت مشکل سے یوسی اب ندی کے کنارے پر آتا ہے وہ اب تک بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا لیکن کسی طرح مینج کر کے وہ کنارے پر لکڑیوں کے سہارے ہیلپ کا ایک سائن بناتا ہے اور وہیں پر پتھروں کے پیچھے سو جاتا ہے اگلے دن اسی جگہ پر کیون پہنچ جاتا ہے وہ وہاں پر ہیلپ کا سائن دیکھ لیتا ہے اس کے دل میں ایک امید جاگ جاتی ہے وہ وہاں چاروں طرف یوسی کو ڈھونٹا ہے لیکن اسے وہاں یوسی نہیں ملتا اس بات سے وہ بہت زیادہ نراش ہو جاتا ہے وہ ناوالا کیون سے کہتا ہے کہ اب ہم یہاں سے ندی کے سہارے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ آگے بہت سارے ریپیڈز ہیں ہمیں واپس مڑنا ہوگا کیون بھی اب واپس مڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ لوگ وہاں سے نکلنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یوسی کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ کیون کو دیکھ لیتا ہے وہ کسی طرح رینگتے رینگتے پتھروں کے پیچھے سے باہر آتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اس میں اب اتنی بھی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ کیون کو پکار سکے اس لیے وہ بہت دھیرے سے کیون کو پکارتا ہے لیکن تب ہی کیون مڑ کر دیکھتا ہے وہ یوسی کو دیکھ لیتا ہے وہ جلدی سے اپنی ناو کو یوسی کی طرف موڑتا ہے وہ یوسی کے پاس پہنچ کر یوسی کو گلے لگا لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ رورنباگ گاؤں میں لے آتا ہے گاؤں میں پہنچنے کے بعد وہ یوسی کا علاج کرواتا ہے یوسی کیون سے ڈھینکیو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں آتے تو میں کبھی نہیں بچ پاتا اس گاؤں کے لوگ یوسی کا فولوں سے سواگت کرتے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے مووی کے اپیلوگ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جہاں سے ان کے سفر کی شروعات ہوئی تھی وہاں پر انہوں نے مارکس اور کارل کو ڈھوننے کی بہت کوشش کی لیکن انہیں وہ کبھی نہیں ملے بعد میں انہیں پتا چلتا ہے کہ کارل اسی طرح لوگوں کو جنگل میں لے جا کر انہیں جنگل میں چھوڑ دیتا تھا وہ سبھی کو اس کبیلے میں جانے کا لالج دیتا تھا جبکہ وہاں پر کوئی کبیلہ نہیں تھا اسی لیے پولیس بھی کارل کو ڈھونڈ رہی تھی مووی کے لاسٹ میں ہمیں یوسی کیون اور مارکس کی کچھ اصلی تصویریں بھی دکھائی جاتی ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کیون اسی اس حادثے کے دس سال بعد واپس ایمیزون جنگل میں آتا ہے اور اسے ہی اپنا گھر بنا لیتا ہے اسے ابھی بھی ایڈونچر کا بہت شوق ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر سماپت ہوتی ہے تینکیو